اس کریم کا اپیوگ جب بالوں میں ڈینڈرف کی سمسیہ رہتا ہے تب اس کریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کہ اگر کسی کے بال میں بہت زیادہ روسی کی سمسیہ رہتی ہے بال بہت زیادہ ٹوٹتا ہے اگر کسی کے بال بھی بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں یا پھر بالوں میں ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں میل جم جاتا ہے اس میں تو ان ساری سمسیہوں کو یہ کریم جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ کریم آپ کے بالوں کو مجبوطی دیتا ہے یہ آپ کے بالوں کو گھنا کرتا ہے یہ آپ کے بالوں کو کالا کرنے کا بھی کام یہ جو کریم ہے یہ کریم کرتا ہے یہ کریم جو اگر آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں یا پھر آپ کے بال بہت زیادہ دبلے ہیں پتلے ہیں تو اس بال کو یہ موٹا کرنے کا کام کرتا ہے اور اگر آپ کے بال بہت زیادہ سفید ہو گئے ہیں تو اس سمسیہ میں بھی اس کریم کا کافی زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر آپ کے سیر میں کافی زیادہ گنجاپنا کی سمسیہ ہو گیا گنجاپن آج کل بہت زیادہ دیکھا گیا ہے یہ سمسیہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سر کے بال کافی زیادہ جھڑنے لگتے ہیں اور اس کریم کا اوپیو کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ مریج کو بالوں سے ریلیٹڈ کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے یعنی سر میں اپلائی کرنے کے لیے بالوں میں لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اس کو لگانا کیسے ہوتا ہے اس کو کون لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا ہے اس کا لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اسے ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے بالوں میں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل سے ہندی میں جانکاری بتائیں گے جیسے کی اگر کسی کے سیر کے بالوں میں ڈینڈرف کی سمسیہ رہتی ہے ڈینڈرف سمسیہ ایک ایسی سمسیہ ہوتی ہے جو بالوں میں ہو جانے کے کارار آپ نے دیکھا ہوگا ڈینڈرف کے کارار آپ کے سیر میں کافی زیادہ ایک طریقے سے سیر عجیب عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے آپ کے بال اکھڑے اکھڑے سے دیکھتے ہیں آپ کے بال آپ کو خود اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ ڈینڈرف کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کریم لگانے کے لیے یعنی بالوں میں اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اگر کسی کے سیر میں روسی کی سمسیہ رہتی ہے روسی کی سمسیہ بہت زیادہ کافی دنوں سے یا پھر کافی لمبے سمجھ سے آپ کے سیر میں آپ نے بہت زیادہ کریم یا پھر بہت زیادہ کوئی تیل یا پھر بہت زیادہ ایسی چیزیں اپنے بالوں میں لگا لیا ہے اس سے جو آپ کے بالوں میں روسی کی سمجھ سے آئے وہ پراپر روح سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب اس سمجھ سے ہمیں ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم اپلائی کیا جاتا ہے یعنی مریض کو لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یا آپ خود سے بھی یہ کریم لے کر کے آپ اپنے بالوں میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے بالوں میں روسی کی سمجھ سے آئے تو اور اس کریم کا اپی ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ اپنے بال کو باندھتے ہیں یا پھر اپنے بال کو جھاڑتے ہیں یا پھر اپنے بالوں میں اپنی اگلیوں کو پھیرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کیا ہوتا ہے جیسے کی اگر آپ بال جھاڑتے ہوں گے تو اس میں کافی زیادہ بال آپ کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں آپ کے سر سے بال جھڑنے لگتے ہیں یا پھر ویسے بھی اگر آپ کے سیر سے کافی زیادہ بال جھڑتے ہیں تو اس سمسیہ میں آپ یہ کریم آپ اپنے بالوں میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جسے کہ اس کریم کا کام ہوتا ہے آپ کے بالوں کو مجبوطی کرنا آپ کے بالوں کو سائننگ پردان کرنا آپ کے بالوں کو ایک طریقے سے پوری ایک طریقے سے کیئر کرنا یعنی ہیئر لاس کی سمسیہ رہتی ہے تو اس میں بھی یہ کریم کافی اچھا ہوتا ہے یہ کریم ایک پرکار سے کافی زیادہ ڈاکٹر کے بھی دورہ کافی زیادہ پر سکرائب کے جاتا یا آپ خود سے بھی یہ کریم اگر آپ کو ان ساری سمسیہ ہیں تو یہ کریم آپ اپنے بالوں میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جسے کہ اس کریم کا کام ہوتا ہے آپ کے بالوں کو مجبوطی بنا کے رکھنا آپ کے بالوں کو پوری طرح سے مجبوطی بنا کے رکھتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک ایسی سمسیہ ہے جو کافی زیادہ لوگوں میں دیکھا گیا ہے چودہ سال سے لے کر اٹھارہ سال انیس سال سال سولہ سال بائیس سال پچیس سال چھبیس سال لوگوں میں کہ ان کے بال ہیں جو سفید ہونے لگتے ہیں پورے سیر میں دس بال یا پھر ہم ایک سائیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا گردن کے سائیڈ میں یا پھر ہیڈ میں سیر میں کہیں پر اگر سفید بال ہونے لگتے ہیں یا سفید بال سٹائٹنگ کا یہ سمسیہ رہتا ہے تو اس سمسیہ میں بھی یہ جو کریم ہے آپ کے بالوں کو یہ کیئر کرنے کا یعنی سفید بال کی سمسیہ کو یہ جڑ سے ٹھیک کرنے کا یہ کافی اچھا کریم ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کریم کا اپیوگ جیسے کہ دو موہیں والوں کی اب یہ کھینے جیسے کہ دو مکوالے جو بال ہوتے ہیں اس میں بھی یہ کریم ہے نا کافی اچھا مدد کرتا ہے اور جیسے کہ اگر کسی کے سیر میں گنجہ پن کی سمسیہ ہے اگر کسی کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے سیر میں گنجہ اپنا کی سمسیہ آجاتا ہے وہ اگرم گنجہ ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ میں بھی آپ یہ جو کریم ہے آپ اپنے سیر پر اپلائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کے بال جو گروتھ ہے نا وہ تیجی سے بڑھنے لگے گا اور آپ کے سیر سے بھی جو بال ایک طریقے سے ٹوٹ گئے ہیں تو وہاں سے بھی جو بال کا گروتھ ہے نا وہ بھی نکلنے لگے گا یعنی آپ کے بالوں کو لمبا کرنے کا اور مجبوطی پردان کرنے کا یہ کریم کافی اچھا کام کرتا ہے یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے یعنی ہم ایک پرکار سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں سے ریلیٹڈ سیر کے بالوں سے ریلیٹڈ اگر کسی بھی پرکار کی کوئی بھی دکت کوئی بھی سمسیہ ہے تو اس سمسیہ میں یہ کریم کافی اچھا کام کرتا ہے مکھ روپ سے یہ کریم اگر آپ کے سیر میں ڈینڈرف کی سمسیہ ہے تو ڈینڈرف کی سمسیہ میں یہ کریم ڈاکٹر کے بھی دورہ کافی زیادہ پسکرائب کیا جاتا ہے یا آپ خود سے بھی آپ اپنے سیر میں لے کر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے سیر میں ڈینڈرف کی سمسیہ ہے تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کریم آپ اپنے سیر میں کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے جیسے کی یہ کریم آپ دن میں دو بار آپ اپنے بال میں اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی یہ کریم آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آپ اپنے پورے سر کے سائیڈ میں یعنی اچھے سے پورے ہیڈ میں آپ کو مساج کرنا ہے لمسہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں آپ کو پانی سے دھلنا ہے یعنی ہمیں ایک پرکار سے آپ کو بتا سکتے ہیں کم سکم دس سے پندرہ منٹ تک یہ کریم آپ اپنے پورے ہیڈ میں یعنی پورے بالوں میں اچھے سے مساج کریں اس کے بعد میں آپ اپنے بالوں کو دھلنے دھلنے کے بعد میں دس سے پندرہ منٹ تک آپ اپنے بال کو پوری طرح سے سکھا لیں جب آپ کا بال پوری طرح سے سوک جائے تو اس کے بعد میں آپ کریم یا جو بھی آپ اپنے سر میں تیل اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ تیل اپلائی کریں اور یہ کریم آپ کو دن میں دو سے تین بار ہی آپ اگر لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ دن میں دو بار بھی جیسے ہم نے آپ کو لگانے کا طریقہ بتائے وہ اسے آپ اپنے سر میں لگا سکتے ہیں چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کریم کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کہ یہ کریم لگاتے ہیں جب بھی آپ تو اس کریم کے ساتھ میں آپ کو اور کوئی کریم مکس کر کے نہیں لگانا ہے نہیں تو آپ کے سیر میں درد کی سماسیہ ہو سکتی ہے، ہیڈک کی سماسیہ ہو سکتی ہے اس کے سیوہ اور بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اس کے سیوہ یاد آپ کو اور کوئی دکھت اور کوئی سماسیہ ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے پاس آپ اپنی دکھت پر احسان ہی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی کریم کوئی بھی دواء کوئی بھی میڈسین اپیوگ کریں کبھی بھی آپ کوئی بھی دواء کوئی بھی کریم کوئی بھی میڈسین خود سے اپیوگ نہ کریں